ناظرین آج ہم آپ کو ایک سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جو ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آیا اور اس واقعے کی گواہ ایک ماں ہے جب ایک بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی پھر اس ظالم پر اللہ تعالی کا کیسا عذاب نازل ہوا دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے ناظرین ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رشتہ ہوتا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے پر ہوتے ہیں نا کچھ ایسے بدبخت باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے یہ کوئی من گھرٹ قصہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے ایک ماں اس واقعے کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملکی شام میں ہمارا خاندان آباد تھا میرے ماں باپ نے میری اچھے گھر میں شادی کی کار ایکسیڈنٹ کے حاصل میں میرا شہر دنیا سے چلا گیا میرے ماں باپ بھی مر چکے تھے میں بلکل بے سہارا تھی بھائیوں پر بوجھ تھی میری ایک بیٹی بھی تھی میرے بھائیوں اور بھابیوں نے مل کر میری ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ اس کے ساتھ تیہ کر دیا یعنی کہ مجھے اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا میں پھر بھی سبر اور شکر کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی وہ میری عمر سے کافی بڑی عمر کا انسان تھا میں نے سوچا کہ مجھے سہارا مل جائے گا اور میری بیٹی کی زندگی بھی سور جائے گی اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری کلوتی بیٹی رہا کرتی تھی شروع شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی ہی بیٹی مانتا تھا کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا جب سے ہوش سمالا تھا اسی کو اپنا باپ کہنے لگی تھی جب میں حمل سے تھی تب میں بہت عبادت کرتی تھی بہت سبر اور شکر سے رہتی تھی اس لئے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن تھے وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا تھا بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی میرا شہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا وہ شرابی جواری اور زانی قسم کا شخص تھا وہ گھر میں جب بھی آتا نشے میں دھوت ہوتا کبھی بیٹی کو مارتا تو کبھی میری دھولائی کر دیتا میری کمسن بیٹی بہت ہی سابر اور شاکر تھی وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دو وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میں دوسروں کے گھروں میں برطن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیت پال رہی تھی کیونکہ میرا شہر نہ تو کوئی کام کرتا تھا اور نہ ہی اس نے گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی وہ کماتا نہیں تھا میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہد لوگوں کے گھروں میں سب کام کرتی لیکن اس میں ایک بری بات یہ تھی کہ جو بھی میں کما کر گھر لاتی وہ میرا شرابی شہر مجھ سے چھین لیتا اور کہتا کہ اس پر میرا حق ہے تو جا اور کما کر لا یہی تیرا کام ہے میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی وہ میری بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا وہ خود تو ستر سال کا بڑا تھا لیکن اپنی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا تھا وہ بہت خوبصورت تھی لیکن باہیا اور پاکیزہ تھی نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی اور نہ ہی دروازے پر کھڑی ہو کر کسی سے بات کرتی تھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی باپ اس کو ایسے دیکھتا کہ جیسے اس کو کھا جائے گا جب اس کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا اور میں تجھے گواہ بناتی ہوں میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی اور لوگوں کے جھوٹے برطن ساف کرتی گھر آ کر تھک کر سو جاتی میرا شہر پورا دن گھر سے باہر رہتا شراب پتا جوا کھیلتا پھر گھر آتا تو بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے کھانا دو وہ بیچاری سارا دن کی تھکی ہاری سو رہی ہوتی لیکن وہ اس کو لات مار کر اپنا کام کرواتا جب کھا پی لیتا تو اپنی بیٹی سے پاؤں دبواتا وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی تھی پھر بھی اوف نہ کرتی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں اس کا سگا باپ ہے باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی تب ہی سر جھکا کر خدمت کرتی لیکن وہ باپ نہیں ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا ایک ایسا شخص تھا جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی میں بھی بس اللہ تعالی سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمانا ایک بار کی بات ہے کہ میں کام پر گئی ہوئی تھی پیچھے سے میرا شہور اپنے کسی عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر گھر آیا آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی میری بیٹی اس دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی پر وہ باپ تھا کہ بار بار آواز دیے جا رہا تھا جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیکتے چلاتے ہوئے اس کو مارتا پیٹا اور گسیرتا ہوا غصے سے اس دوست کے سامنے لے آیا وہ دوست بھی شیطانی ہنسی ہستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا پھر باپ نے کہا کہ کھانا دو ہمیں میری معصوم بیٹی کھانا پکانے لگی تو میرے شہور کا یہ عیاش دوست میری بیٹی کو گور گور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی تو بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے یہ ہیرہ کہاں چھپا کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کیوں نہیں دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کسی کے سامنے نہیں آتی لیکن تم تو میرے دوست ہو اس لیے کھیچ کر لائے ہوں اس کے شیطانی سوچ والا دوست میرے شہور سے کہنے لگا دیکھو میرے مند میں ایک خیال آ رہا ہے دیکھو تمہاری بیوی کی تو اب عمر ہو چکی ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اور تم ایک گھٹے کٹے آدمی ہو دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہو اپنی جوانی کو ایسے کیوں برباد کرتے ہو اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو کیوں نہ اپنی بیوی بنا لو گھر میں جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں ہی لگا رہتا ہے خوب عیاشی کرنا مزے کرنا اگر باہر جانا ہو تو بس مجھ سے مل لینا یا اپنے کسی اور دوست سے مل کر گھر آ جانا اور گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کے لیے موجود ہوگی وہ کہنے لگا پر یہ تو میری بیٹی ہے اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے اور پھر میری بیوی وہ کیا کہے گی پر جیسی صوبت ہو ویسے ہی انسان کی سوچ بھی ہو جاتی ہے شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈال دی تو میرا شہور تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا گم رہا تھا اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں اس کا باپ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا اور ویسے بھی ہوش میں تو انسان ایسے کام نہیں کر سکتا اس کی جوان بیوی کے نام سے رال ٹپکنے لگی بولا بات تو ٹھیک کہتے ہو میں کیوں باہر آوارہ گردی کروں باہر رہ کر اپنی جوانی کو برباد کروں جبکہ خوبصورت پری گھر میں ہی موجود ہے اور یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اب وہ بہت چکا تھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں اس سے شادی کیسے کروں تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی تو ویسے ہی گھر پر نہیں ہوتی بس میں کازی کو لے آؤں گا اور تم اس کازی سے کہنا کہ یہ یتیم لڑکی ہے بے سہارا ہے کسی دوست کی تھی اور وہ مر گیا تو سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں تمہاری بیٹی کو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے لیکن میری بیٹی نے یہ سب کچھ سن لیا تھا یہ سن کر وہ بیچاری تھر تھر کامپنے لگی اور جب میں گھروں سے کام کر کے واپس اپنے گھر آئی تو اس نے کہا کہ ماں میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کچھ غلط کرنے والا ہے مجھے بچا لو یہ کہہ کر ساری بات اس نے مجھے بتا دی میں تو ویسے ہی تھکی ہوئی تھی اور پھر مالکی نے مجھے بہت جھڑکا بھی تھا سارے کام مجھ سے کروائے تھے میں تھکن سے چور چور تھی اور ہم ماں باپ کا یہ اصول ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات کہاں سنتے ہیں کب میں نے بھی لا پرواہی سے اس کی بات سنی اور اسے سمجھا دیا کہ وہ شرابی ہے شراب پی کر آیا ہوگا اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوگا اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو فکر مت کرو وہ تیرا باپ ہے اتنا بھی نہیں گر سکتا کہ اپنی ساری حدود ہی بھول جائے میں نے اپنی بچی کو سمجھا بجھا کر سلا دیا اور میں نے اس شیطان کے بچے پر یقین کر لیا اگلے دن جب میں کام کے لیے گھر سے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجھا کر میرے گھر لے آیا مولوی نے کہا کہ اس بچی کی عمر بہت کم ہے شادی کیوں کر رہے ہو تم اسے اپنی بیٹی بنا کر بھی تو رکھ سکتے ہو اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کو اپنی بیٹی بنا لو اور شفکت سے باپ والا ہاتھ اس کے سر پر رکھو میرے شہر اس کے جانور دوست نے کہا کہ مولوی تم اپنے کام سے کام رکھو نکاح پڑھواو اور جاؤ یہاں سے اور ویسے بھی ہم تمہیں اس کے پیسے دے رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کا باپ میری بیٹی کے پاس آیا اور بولا کہ چل تیری شادی ہے میرے ساتھ اس نے کہا کہ اببہ ایسا نہ کرو کچھ تو رحم کرو تم گناہ کبیرہ کرنے جا رہے ہو لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا کازی کے پاس لے گیا اور زمین ہل گئی آسمان کام گیا ایسی درندگی دیکھ کر کہ جب ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کی نا سنی اور اس سے نکاح کر لیا استقفیر اللہ وہاں پر اس ظالم کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا ظلم کا بزار گرم تھا ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا شہر بن گیا ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی بیٹی دوہائیاں دیتی رہی اببہ نہ کرو باپ کہاں تھا شیطان تھا میرے آنے سے پہلے کازی نے نکاح پڑھا دیا تھا وہ کازی بہت گمزدہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ پڑھائے وہ شیطان اس کے بعد ہستہ ہوا میری بیٹی کا بازو پکڑا میری بیٹی کی قسمت خراب تھی جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی چلا رہی تھی اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی میرے قدم وہیں پر جم گئے زبان بند تھی میں پتھر کی بنی کھڑی تھی میرا شور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا اس کے چہرے پر مکرو مسکراہت تھی اس نے کہا کہ ایک بات گوڑ سے سن لو میری تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے اور وہ اب میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے تمہیں اگر یہاں پر رہنا ہے تو شرافت سے رہو جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو اگر تم نے اس کے یا میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا مجھے طلاق کا تو ڈر نہ تھا لیکن اس نے کہا کہ طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسا نکالوں گا کہ کسی کو یہ تک پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا میری بیٹی کو اس نے دو دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا تھا اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے یہ حق تو اس کا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کا باپ تھا شہر کیسے بن گیا اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے بہت مارتا اور کہتا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تجھے بھی مار دوں گا میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس چنگل سے نکالنے کے کتنی کوشش کی تھی میں تو کام پر بھی نہیں جا پا رہی تھی لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا میں دروازہ بجاتی رہتی لیکن وہ مجھے گھر میں نہ آنے دیتا دو دن گزر گئے میری معصوم نننی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی اور پھر ایک دن جب میلہ چار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آوازیں آئیں لیکن اب اس کے چلانے میں بہت کچھ تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے کہہ رہی ہے کہ اے رب کریم اے کائنات کے مالک تو تو دیکھ رہا ہے نا کہ میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کا حفاظت کے لیے بنایا تھا اس نے تو میری دنیا ہی اجار دی یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا میں نے جب اپنے سگے باپ کو نہیں دیکھا تو میں نے اس کو ہی اپنا باپ مانا جب سے حوش سمالا ہے اس کو ہی باپ سمجھا ہے اے رب کریم زلزلہ کیوں نہ آیا زمین کیوں نہ پھٹی آج تیری بندی لٹ گئی میں تجھے گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بدعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے یہ تیرا نافرمان بندہ تھا جو حرام کاری تو کرتا ہی تھا پر آج اپنی ہی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا اے اللہ تم میرا زامین ہے گواہ رہنا میری مظلوم بیٹی کی اہو ککار سے میرے گھر کی درو دیوار ہل رہے تھے میں سب کچھ سن رہی تھی مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا تھا پھر مجھے ہوش آیا میں چھیکتی ہوئی کمرے میں آئی تب تک میری لادلی میری جان میری معصوم بچی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی اس کے باپ کی گناہ نے اس کو کھا لیا تھا میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا مو سے کچھ نہیں نکال رہا تھا اپنا کام دکھا چکا تھا درندگی نکال چکا تھا اب کیا کر سکتی تھی کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو میرا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا میں نے اس کا گریبان پکڑا اور کہنے لگی ظالم انسان وحشی آدمی تو نے کیا کر دیا اس کو دھکے مارتی ہوئی اپنی بیٹی کے مردہ جسم کے پاس لے آئی اور جا کر اسے قدموں میں دھکیل دیا کیونکہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی اور میرا شہور نشے میں ڈوبا ہوا تھا اپنی درندگی اپنی حوص نکال چکا تھا میرا بھی دھم نکلے جا رہا تھا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر لائے کس دل سے میں نے اپنی بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کروایا یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے جب اس کو دفنایا جا رہا تھا تو لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ چمک رہا تھا وہ تو جنت کے راستے میں جا رہی تھی اس کی قبر سے کسی جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت ہی پاکیزہ تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلہ دبا کر مار دوں میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی اور جیسے ہی گھر میں آئی اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش و حواس ساکتا ہو گئے کیا دیکھتی ہوں کہ یہ تو ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا ہولناک منظر دیکھا وہ انسان نہیں تھا وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا اوپر کا جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا وہ مجھے دیکھنے لگا اب اس کی میں کیا مدد کر سکتی تھی قدرت کا تو اس پر عذاب آ چکا تھا وہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ میری نیک بیٹی نے اپنے آخری وقت میں اللہ کو گواہ بنایا تو قدرت اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی میری پاکیزہ باہیا بیٹی جنت میں جلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں ہی اب عذاب جھیل رہا تھا اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا تھا وہ آپاہج ہو گیا تھا اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جی جگہ بیٹھا ہوا تھا جی جگہ میری بیٹی مری تھی جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا ہل بھی نہیں پا رہا تھا نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا تھا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا پھر انصاف ہوا میری بیٹی کو انصاف مل گیا لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی تھی یہ بات اب بھی مجھے برداشت نہیں ہوتی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اور میں دن گنتی ہوں کہ کس دن میں اپنی بیٹی سے جا کر ملوں گی کیسے ایک انسان نے ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن انسان سمجھتا نہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو نیکی اور سواد کی نیت سے اس واقعے کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا